اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سیولین مارشلہ اینڈ بھٹوز ریفارمز جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کے اسے بن گیا اور بنگلہ دیش جیسے ہی ایسٹ پاکستان آزاد ہو گیا اس کے بعد جو ویسٹ پاکستان کے سیاستدان تھے پولیٹیشنز تھے ان لوگوں کا کیا ہوا یایا خان کا بعد میں کیا ہوا اس کے علاوہ جو ظلفکار علی بھٹو ویسٹ پاکستان میں پیپلس پارٹی کا لیڈر اور فاؤنڈر اس نے میجارٹی سب سے زیادہ جو وارڈز حاصل کیے تھے انیس سو ستر والی الیکشن میں تو اس کا کیا ہوا تو جیسے ہی ہندوستان اور پاکستان کی جنگ انیس سو اکتر والی جنگ ختم ہوتی ہے اس کے بعد ایسٹ پاکستان آزاد ہو گیا اس نے آزادی حاصل کی اور بنگلہ دیش بن گیا اور وہاں یونائٹیڈ اسٹیٹس میں یو این او جو سیکیرٹی کاؤنسل تھی وہاں پر ظلفکار علی بھٹو نے سپیچ کی اور جو انٹرنیشنل موالک تھے ان لوگوں سے بھی اپیل کی کہ پیس امن کو برقرار رکھا جائے اس کو پروموٹ کیا جائے اور اس کے علاوہ جو جنگ ہے ہندوستان اور پاکستان میں اس کو ختم کیا جائے جو انٹرونشن ہے ہندوستان کی پاکستان میں انٹرنل جو ایشوز ہیں پاکستان کے اس میں تو وہ ہندوستان کو روکا جائے لیکن ایسا ہوا نہیں انفارچنیٹلی اسٹ پاکستان آزاد ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا پاکستان اب ویسٹ پاکستان پر ہی محدود رہا ویسٹ پاکستان میں پنجاب سندھ بلوچستان نو ایف پی اور کچھ ریجنز ٹرائبل ایریاز علاقے آگئے تو دوستو اب جو بھی ہسٹری پاکستان کی ہوگی اس میں ایسٹ پاکستان نہیں ہوگا اب ایسٹ پاکستان آزاد ہو گیا بنگلہ دیش بن گیا ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے سیویلین مارشلہ اینڈ بھٹوز ریفارمز جیسے ہی جنگ ختم ہو جاتی ہے ایسٹ پاکستان کو آزادی مل جاتی ہے تو زلفکار علی بھٹو بیس ڈسمبر کو ٹوینٹی ڈسمبر نائنٹین سیونٹی ون کو سیویلین چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بھی بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی یا یا خان کو جو جنرلز تھے آرمی کے جنرلز تھے اور اس کے علاوہ جو بھی پولیٹیشنز تھے ویسٹ پاکستان کے یا پبلک تھی ان لوگوں کا پریشر تھا اس لیے وہ پریزیڈنشل شپ اور سی ایم ایل اے جو چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر شپ کو کنٹینیو نہیں کر سکا اور اس نے رزائن دے دیا اور اس نے جو حالات دیکھے تھے اس وقت اچھا جیسے ہی زلفکار علی بھٹو چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بن گیا اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بن گیا دو عہدے اس کے پاس آگئے تو اس نے بعد میں صلاح مشورے کے بعد مجیب الرحمن جو اریسٹ کیا گیا تھا کب اریسٹ کیا گیا تھا چھبیس مارچ انیس سو اکتر کو اریسٹ کیا گیا تھا مجیب الرحمن اب اس کو آزاد کر دیا جو میری پہلی آوٹ لائن ہے رولیز آف مجیب مجیب الرحمن کو آزاد کر دیا کب آزاد کیا پاکستان کے جیل سے آٹھ جنوری نائنٹین سیونٹی ٹو کو جیسے ہی مجیب الرحمن آزاد ہو گیا اس کے بعد یو ایس اے چلا جاتا ہے ایک دن دو دن تک وہاں رہتا ہے اس کے بعد بنگلہ دیش واپس آ جاتا ہے اور اس کے بعد دو دنوں کے بعد مطلب بارہ جنوری انیس سو اکتر کو مجیب الرحمن پرائم منسٹر منتخب ہو جاتا ہے بغیر کسی الیکشن کے کیونکہ اس نے تحریک آزادی کی تحریک لڑی تھی اس لیے بارہ جنوری انیس سو اکتر کو مجیب الرحمن پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش ہو گیا اب بھٹو سی ایم ایل اے چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر کیوں بنا وہ تو ایک منتخب کیا ہوا نمائندہ تھا اور اس کے علاوہ وہ آرمی پرسن بھی نہیں تھا نہ تو وہ جنرل تھا نہ تو ملٹری کا کوئی کرنل تھا نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا وہ ایک سیاستدان تھا اور اس کے علاوہ وہ ایک منتخب کیا ہوا نمائندہ تھا ویسٹ پاکستان کا پیپلز پارٹی کا لیڈر تھا تو وہ چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر کیوں بنا کیونکہ اس وقت جو الیکشنز انیس سو ستر والی الیکشنز کے دوران ظلفکار علی بھٹو نے کچھ وعدے کیے تھے اعلان کیے تھے کہ میں اگر حکومت میں آؤں گا تو کچھ جو کیپٹلزم ہے جیسے کہ وڈیرہ شاہی جیسے کہ باویس فیملیز کے پاس صرف کنٹرول ہے پاکستان کے جو بھی ریسورسز ہیں باقی جو پبلک ہے وہ غریب ہی غریب ہے میں ان باویس فیملیز اس کا جو بھی کنٹرول ہے وہ ختم کروں گا اور زیادہ سے زیادہ جو فائدہ دوں گا وہ غریب عوام کو دوں گا یہ ظلفکار علی بھٹو کا بیان تھا انیس سو ستر والی الیکشن میں تو جیسے ہی ظلفکار علی بھٹو چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بن گیا اور پریزیڈنٹ بن گیا تو پاکستان کی ایکنومی تو ویسے ہی بیک ورڈ تھی اور اس کے علاوہ جو ٹوٹا ہوا پاکستان زلفکار علی بھٹو کے ہاتھ آیا اس کو ڈیولپ کرنا آگے بڑھانا اس میں ترقی لانا یہ ایک بڑی چیلنج تھی زلفکار علی بھٹو کے لیے لیکن اس کی حمد اور اس کا جو ٹیلینٹ تھا اس کے وجہ سے ہی زلفکار علی بھٹو نے وہ اپنے کام بھی کر کے دکھائے اور اپنا نام بھی کر کے دکھایا پاکستان میں تو دوستو زلفکار علی بھٹو جیسے ہی چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر اور پریزیڈنٹ بن جاتا ہے کچھ ریفارمز جو اس نے وعدے کیے تھے وہ ریفارمز لاتا ہے کیونکہ اگر وہ چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوتا اگر وہ صرف منتخب کیا ہوا نمائندہ ہوتا تو اس کے پاس کچھ لیمٹیڈ پاورز ہوتے اور اگر وہ کچھ ایسے پاورفل فیملیز جو خاندان تھے اس کے کنٹرول کو توڑنے کی کوشش کرتا تو اس پر کرائے ہوتی وہ کر نہیں پاتا کیونکہ وہ منتخب کیا ہوا نمائندہ تھا لیکن اس وقت چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر کے پاس زیادہ سے زیادہ پاورز تھے پریزیڈنٹ کے پاس بھی جیسے کہ اچھا تو اس نے کیا کیا ریفارمز لائے تھے ظلفکار علی بھٹو نے اب اس کو ڈسکس کریں سب سے پہلے حمود الرحمن کمیشن ایک مقرر کی جس کا نام تھا حمود الرحمن اس کا جو چیئرمین تھا اس کا کام کیا تھا جو ملٹری جنتا تھی اس کو ایک ریپورٹر پروب پروب کا مطلب ہے جو ملٹری ہے اس سے کوسچننگ کرے سوالات کرے اور پوچھے کہ آپ کی کیا کیا خامیہ تھی کہ ایسٹ پاکستان ہم سے جدہ ہو گیا کیونکہ وہاں پر ملٹری ایکشن چل رہا تھا مارشلہ کا دور تھا اور اس وقت بھی مارشلہ کنٹینیو تھی مارشلہ ختم نہیں ہوئی تھی اچھا جیسے ہی یہ جو حمود الرحمان کی کمیشن تھی اس کا یہ کام تھا کہ جو قاضی تھے ایک ریپورٹ بنائے کس پر ریپورٹ بنائے جو ایسٹ پاکستان جدہ ہو گیا بنگلہ دیش بن گیا فال آف ڈھاکا جو ہم سے جدہ ہو گیا ایسٹ پاکستان اس پر ایک ریپورٹ بنائے اس کے جو بھی وجوہات تھے اس ریپورٹ میں ایڈ کرے بعد میں یہ پبلش کی گئی تھی اچھا اس کے علاوہ ظلفکار علی بھٹو جیسے ہی چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بن گیا تو اس نے جو کرپٹ ملٹری پرسن تھے کرنلز جرنلز تھے ملٹری مین تھے ان لوگوں کو بھی کافی تعداد کو ریٹائر کر دیا بھٹو ریٹائرڈ ویریس ملٹری جنرلز اور اس کے علاوہ اس نے اپوائنٹ کیا اپوائنٹڈ چیف آف آرمی کس کو گل حسن کو گل حسن کو چیف آف آرمی چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کیا یہیہ خان اپنے ہی گھر میں انڈر آریسٹ تھا مطلب وہ گرفتار کیا ہوا تھا اپنے ہی گھر میں اس کے علاوہ بھٹو نے نیشنلائزیشن جو اس نے پہلے کہا تھا وہ اس نے نیشنلائزیشن کچھ لائی تھی کچھ ایسی انڈسٹریز تھی جو محدود فیملیز کے پاس تھی جس کا پاور تھا وہ اب حکومت کی تحویل میں لانا چاہتا تھا جس کا فائدہ سب سے زیادہ عوام کو ہو اچھا پوائنٹ نمبر بھٹوز نیشنلائزیشن کے ٹاپک کی اکنومک ریفارمز آرڈر اکنومک ریفارمز آرڈر ایک پریزیڈنشل اکنومک ریفارمز آرڈر پاس کیا کب تین جنوری انیس سو باہتر کو نائنٹین سیونٹی ٹو کو اس کے مطابق ٹین کٹیگریز انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا حکومت کی تحویل میں لے لیا اچھا اس میں سب سے زیادہ جو مشہور کٹیگریز کچھ میں نے یہاں پر لکھی ہیں آرڈرن اینڈ سٹیل بیسک میٹلز کی جو بیسک میٹلز کی انڈسٹریز تھی ہیوی انجنیرنگ کی انجنیرنگ کا جہاں پر کام ہوتا تھا بڑی انڈسٹری ہیوی الیکٹریکل موٹر وہیکل مینیفیکچرنگ جہاں پر مینیفیکچرنگ ہوتی تھی گاڑیوں کی بڑے بڑے موٹرز کی اس کے علاوہ بیسک کیمیکلز کی سیمنٹ کی پبلک یوٹیلیٹیز کی یہ بھی ایک فیکٹریز تھی اچھا اس کے علاوہ الیکٹرک سٹی جنریشن جہاں پر بجلی پیدا ہوتی تھی پرائیویٹ ایسی کافی کمپنیاں تھی اس کو بھی حکومت کی تحویل میں لے لیا اس کے علاوہ گیس آئل ریفائنری جہاں پر گیس اور آئل کو صاف کیے جاتا تھا ایسی بڑی بڑی انڈسٹریز کو اب حکومت کی تحویل میں لے پی تھی ان کی جو سیلری تھی ان کو اور بھی انکریز کیا گیا زیادہ سے زیادہ فائدہ پبلک کو دیا گیا اچھا اس کے علاوہ لینڈ ریفارمز یہ بھی ایک ریفارمز ظلفکار علی بھٹو نے اپنے سیویلین مارش اللہ کے دور میں لائے تھی لینڈ ریفارمز کب لائے تھے 1972 میں اچھا آن 11 مارچ 1972 یارہ مارچ 1972 میں انڈر لینڈ ریفارمز ریگولیشن یہ ایک آرڈیننس پاس کیا ایک ریگولیشن پاس کیا پریزیڈنٹ کس نے ظلفکار علی بھٹو نے لینڈ ریفارمز ریگولیشن کے تحت لینڈ ریفارمز انٹروڈیوز کیے جیسے کہ وڑیرے لوگ تھے بھٹو بھی خود ایک وڑیرہ تھا لڑکانہ کا تو پھر بھی اس نے لینڈ ریفارمز لائے ٹھیک ہے دوستو اچھا اس کے علاوہ اس لینڈ ریفارمز میں کیا کیا تھا اس کی مین فیچر کیا تھی سب سے پہلے جو ایریگیٹیڈ ایریگیٹیڈ کا مطلب ہے جو فرٹائل ہو سر سبز زمین سب سے ایک بندہ سب سے زیادہ ایک سو پچاس اکڑ رکھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان ایریگیٹیڈ تین سو ٹھیک ہے اچھا ایوب خان کے دور میں جیسے اس نے لینڈ ریفارمز لائے تھے ایریگیٹیڈ کتنے تھے پانچ سو اور ان ایریگیٹیڈ کتنے تھے ایک ہزار ٹھیک ہے یہ تو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کر لیا ہے اچھا اس کے علاوہ جو اسکول اور کالجز تھے پرائیویٹ جو کہ پرائیویٹ اسکول کے آنرز تھے پرائیویٹ ٹیچرز کو ایکسپلویٹ کر رہے تھے تھوڑی تھوڑی پگار دے رہے تھے سیلریز دے رہے تھے تنخواہ دے رہے تھے تھوڑی اور اس کو ایکسپلویٹ کر رہے تھے تو اس پر بھی اس نے ایکشن لیا تھا تو اسی لیے جو ریفارم سکول اور کالجز میں لائے جو پرائیویٹ اسکول اینڈ اچھا جو پرائیویٹ اسکول تھے کہاں پر اسلام آباد میں کہاں پر اسلام آباد میں کیپیٹل میں تو وہ کس کے انڈر میں آگئے ور انڈر سینٹرل گورنمنٹ وہ سینٹرل گورنمنٹ کے تحویل میں آگئے اب جتنی سیلری گورنمنٹ ٹیچر کی ہوگی اتنی سیلری پرائیویٹ ٹیچر کی ہوگی اکارڈنگ ان پرائیویٹ جو صوبوں میں تھے تو وہ کس کے انڈر میں آگئے پرائیویٹ گورنمنٹ کے انڈر میں آگئے اب جو صوبے میں پرائیویٹ استاد تھے یا گورنمنٹ تھے ان کی سیلری بھی ایک اور اس کے علاوہ ان کو پورا حق بھی مل گیا اس کے علاوہ کچھ سیول سرونٹ تھے سیول سرونٹ جو ہائی رینکنگ آفیسر تھے بیوروکریٹ ان کے خلاف بھی اس نے سکریننگ شروع کر دی تھی جس میں اباؤٹ تیرہ سو سیول سرونٹ کتنے تیرہ سو پاکستان میں سیول سرونٹ کے خلاف ان کے اوپر پینلٹیز بھی لگائی گئی دھنڈ بھی لگایا گیا تو دوستو یہ تھا بھٹو کا ریفارمز جب وہ سیولین مارشل تھا چیف مارشل ایڈ منسٹریٹر انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا وہ انشاءاللہ بھٹو کے جو اور بھی ریفارمز ہیں یا انٹیرم کانسٹیٹیوشن کے جو بھٹو کے دور میں انٹروڈیوس ہوا تھا اس کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تو دوستو کوئی بھی اگر سوال ہو یا آپ کا مشورہ ہو رائے ہو تو کانڈلی کمنٹ باکس میں مجھے بتاتے رہیں اور تو میں اپنے سکلز کو اور بھی امپرو کرتا رہا ہوں تینک کیو ویری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ